اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کے کام کو نہایت ہی اندہ طریقے اور خوش اسنوبی کے ساتھ سر انجام دیا تبلیغ اسلام کا یہ کام آسان نہیں تھا کیونکہ بکپرستی اور شرک اہلِ عرب کی ہڈیوں میں رچ بس چکا تھا وہ لوگ اپنے آبا کی روایات کو چھوڑنا توہید پرست بننا اپنے توہین سمجھتے تھے اس لیے ہمیں حق کو بلند کرنا انتہائی مشکل کام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بھی زیادہ اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا تھا یہ دعوت حق صرف خطہ عرب تک محدود نہ تھی لہذا اس مقدس فریضہ کو سر انجام دینے کے لیے ایسے حباب کا انتخاب کرنا تھا جو حضور کی محبت کے وقت گزار چکے ہوں یہ وہ لوگ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے اور آپ کے عالی اخلاق اور خصائص کا برپور مشاہدہ بھی کر چکے تھے ان لوگوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن حارس اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام صرف احریز تھے حضرت ابو بکر صدیق ایک معزز تاجر اور صحبہ رائے شخص تھے وہ اہل بکہ میں خاص مقام رکھتے تھے یہ خوشحال تاجر کی حصیت سے بھی لوگوں میں وہ ہر دل عزیز تھے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تب بھی آپ کے پاس چالیس ہزار درہم تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش اور دعوت پر حضرت عثمان بن افان حضرت زبیر بن الامام حضرت عبد الرحمان بن عوف حضرت سعب بن ابی وقاس اور حضرت طلاع بن عبداللہ رضی اللہ علیہ مجمعین نے اسلام قبول کیا یہ سب لوگ پاکیزہ اخلاق اور آلہ اعصاف کے مالک تھے دعوت و تبلیغ کا یہ عظیم مقصد بروس مندلوروں تک ہی محدود تھا اس بات کا خاص خیال لکھا جاتا تھا کہ قابل بروسہ اور محرم لوگوں کے علاوہ کسی کو کچھ خبر نہ ہو اسی وجہ سے نماز بھی خفیہ ہی ادا کی جاتی تھی حرم خوابہ میں صرف وہی نماز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا فرماتے وہ مذہب قریش میں جائز تھی اسلام کی اس دعوت کو نیک طبیعت اور پاکیزہ اخلاق کے حامل لوگوں نے پہلے قبول کیا اکثر ان میں مفلس و نادار اور مال و دولت سے ان کا دور دور کا تعلق بھی جن کا نا تھا وہی لوگ شامل تھے ان کی یہی مفلسی ان کے دلوں میں اسلام کی روشنی پیدا کرنے کا باعث بنی رعوسہ قریش کے مال و دولت اور اہدے نے ان کو اسلام سے دور رکھا وہ لوگ طاقت اور مال و دولت کے گمہنے ان مفلس اور نادار لوگوں کو حکارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے جب ان مفلس اور تنگ دست لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھتے تو ہنستے ہوئے حکارت کے بول بولتے اس خفیہ دعوت کو خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک سردار کے بیٹے تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں قبول کیا ان کے علاوہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراء حضرت ارکم حضرت ابو سلمہ حضرت بلال اور حضرت قدامہ حضرت عبیدہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ نے اسلام قبول کیا رہش مکہ کی بے پناہ سختیاں ظلم و ستم مال و دولت کے لالچ اور کوئی بھی ترکیب ان مقدس لوگوں کے راستے کی رکاوت نہ بن سکی وہ ہستیاں اپنے عقیدہ توحید پر چٹانوں کی طرح ڈٹ گئیں اور پھر وہ دن بھی آیا جب تریخ میں دیکھا کہ ان مبارک ہستیوں کے ہاتھ کے حسروں کی سرح کے محلات تاراج ہو گئے اور ان کی جروت و استقلال اور ثابت قدمی نے رومیو بازمتینی سلطنتوں کے جاہو جلال کو خاک میں ملا دیا اعلان نبوت کے چوتھے سال سورہ حجر کی کچھ آیات نازل ہوئیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو علل اعلان بیان فرمائے اب اسلام کی تبلیغ اعلانی طور پر کرنے کا حکم مل چکا تھا کیوں ہی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی روشنی کو پھیلانا شروع کیا تو لوگ آپ کے خلاف ہو گئے صرف مخالفت ہی نہیں بلکہ ایزہ رسانی شروع کر دی پھر حکم ہوا اپنے نزدیک کے لوگوں یعنی خاندان کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈراؤ اس حکم کو سن کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئے صفحہ پر چڑ گئے آپ نے قریش کو پکارا تو وہ لوگ جمع ہو گئے آپ نے فرمایا اگر تم لوگوں سے میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے کیا تم یقین کرو گے تو سب نے جواب دیا ہاں کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولتے ہوئے سنا ہے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو توحید کی دعوت دی اور کہا کہ ایمان لے آؤ ورنہ تم پر شدید عذاب نازل ہوگا تو وہ سب لوگ برہم ہو کر واپس چلے گئے ان لوگوں نے ابو نحب بھی شامل تھا تبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف قریش کو اسلام کی دعوت دی تھی وہ لوگ حضور کے سخت خلاف ہو گئے اور ظلم و ستم کے پہاڑ دور ڈالے اور ہر طرف سے سرکار کو عذیت دینے لگے وہوں نے آن حضرت کو کاہل اور جادوگر مشہور کر دیا کہیں وہ آوارہ لوگوں کا درو حضور کے پیچھے لگا دیتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مواز اللہ مجنون پکارتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے اس مبارک فریضہ کو مسلسل سر انجام دیتے رہے آپ جب چلتے تو وہ لوگ راستے میں کانٹے بچھاتے سر عام بدزبانی کرتے جب حضور نماز ادا کرتے تو آپ پر نجاست ڈال دیتے قریب تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیتے لیکن بنو حاشم کی دشمنی اور انتقام کے ڈر سے وہ ایسا نہ کر سکے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے موسیقی